بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور تاریخی کتاب ترجمہ یمنی میں لکھا ہے کہ سلطان سبقتگین جو محمود غزنوی کے والد تھے انہوں نے اپنی وفات سے چند روز قبل ایک دن شیخ ابو الفتح سے دوران گفتگو میں کہا کہ ہم انسان نازل شدہ مسائب کو دور کرنے کی تعدابیر اور لاکھ شدہ مراز سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ کساب سے بھیڑ کو اس کی بال کترنے کے لیے پہلی مرتبہ زمین پر پٹکتا ہے اور اس کے پاؤں مضبوطی سے باند دیتا ہے بھیڑ اپنے اوپر ایک نئی اور عجیب مسیبت دیکھ کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن کساب اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے آسات چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشی سے اچھلنے کو ادنے لگتی ہیں لیکن جب پھر کساب دوسری مرتبہ اس بھیڑ کو پکڑتا ہے تو وہ ایک شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہے خوف اور امید دونوں کا اسے خیال رہتا ہے یعنی وہ یہ خیال کرتی ہے کہ اسے زباہ کر دیا جائے اور ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے کہ گزشتہ موقع کی طرح اس بار بھی اسے رہا کر دیا جائے گا اور جب کساب اس کے بال کتر کر اسے آزاد کر دیتا ہے وہ پھر خوش ہو جاتی ہے اور خوف کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے تیسری مرتبہ جب کساب اسے زباہ کرنے کے خیال سے زمین پر گراتا ہے تو اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کی آزادی سلب کی گئی ہے اور کچھ لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح آزاد ہو جائے گی وہ بے خبری اور بے خوفی کے عالم میں رہتی ہے اور اس عالم میں اس کے گلے پر چھری بھیر دی جاتی ہے اور دنیا سے گزر جاتی ہے ہم انسان بھی چونکہ ہمیشہ ترہ ترہ کی مسئیبتوں اور نت نائے امراض میں آئے دن مبتلا ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہر مسئیبت اور ہر مرض میں اس سے رہائی کا خیال کر کے متمائن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری مسئیبت موت کا پیغام لے کر آتی ہے اور اسی غفلت کے عالم میں ہمارے گلے میں موت کا پھندہ ڈال کر ہمیں اس دنیا سے لے جاتی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ سبکتگین نے یہ بات اپنی موت سے چار روز قبل کہی تھی سلطان سبکتگین کی اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں بے شک اس دنیا میں کوئی غلام ہے یا بادشاہ ہے آخر کار اس کو موت کے موں میں جانا ہی ہے ہمیں موت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل میں موجود لیلس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ